ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل سرسلان پی سیٹیوز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے میکروسوفٹ ایکسل کے اندر ٹیکس کو ہائلائٹ کس طریقے سے کرنا ہے فرنڈز مثال کے طور پر آپ میکروسوفٹ ایکسل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹا کے اندر سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ ٹیکس یا کچھ ویلیوز کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے فرنڈز مثال کے طور پر یہاں پر میرے پاس پہلے سے میں نے ایک فارمیٹ ریڈی کیا ہوا ہے جس میں میں نے نیم پاسنگ ائر کٹیگری کنسیشن اور کافی ساری چیزیں میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں یہاں پر جو میرا یہ والا کولم کولم این جس میں میں نے لکھا ہے پاسنگ ائر اس میں کچھ سٹوڈنٹس کے پاسنگ ائر دوہزار اکیس ہے کچھ کا باعث میں چاہتا ہوں وہ سٹوڈنٹ جن کا میں نے پاسنگ ائر دوہزار اکیس لکھا ہے یا جن کا ائر دوہزار اکیس ہے وہ تمام کسی نہ کسی کلر سے ہائلائٹ ہو جائیں تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے میں نے جس بھی کولم کے اندر ویلیوز کو ہائلائٹ کرنا ہے میں اس کولم کو سلیک کرلوں گا سلیک کرنے کے بعد ہوم کے ٹیپ کے اندر ایک جگہ پر آپ کو لکھا ملے گا کنڈیشنل فارمیٹنگ ہم اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہم ہائلائٹ سیل رول کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ٹیکس ڈیٹ کانٹین کے اوپر کلک کریں گے ہم جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ یہاں پر پوچھے گا کہ جی آپ نے کون سی ویلیو کو ہائلائٹ کرانا ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلے سے جہاں پر میرے پاس لکھا رہا ہے پاسنگ گر میں یہاں پر مٹا دوں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا دو ہزار اکیس یہ دیکھیں میں نے جب لکھا دو ہزار اکیس تو میرے اس ڈیٹا کے اندر دو ہزار اکیس والی جتنی بھی ویلیوز ہوں گی جو اس کو کسی نہ کسی کلر سے ہائلائٹ کر دے گا ابھی آپ دیکھیں یہاں پر جو ویلیوز ہیں وہ ہلکی ریڈ کلر میں ہائلائٹ ہو رہی ہیں اگر میں ان کو ڈیفرنٹ کلر میں کرنا چاہوں تو میں یہاں سے کلک کر کے کسٹم فارمیٹ پر کلک کروں گا اور فیل میں کسی بھی کلر سے لے سکتا ہوں مثال کا طور پر یہاں پر میں نے بلو کلر سے لے لیا اور میں اکی کرتا ہوں اور یہاں پر اکی کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے پورے ڈیٹا میں اس سیل کے اندر جہاں جہاں دوہزار اکیس لکھا ہوا ہے وہ تمام ویلیوز جو ہیں وہ میری ہائلائٹ ہو چکی ہیں اسی طریقے سے فرنٹ اس والے کولم میں کٹیگری میں میں اپنے ٹیکس کے اندر سے جن کی کٹیگری بھی ہے ان کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کسی کلر سے تو سمپل سی بات ہے میں اس پورے کو سلیک کروں گا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائلائٹ سیل لول اور کانٹین میں جاؤں گا اور یہاں پر صرف بھی لکھ دوں گا بی تو وہ دیکھیں جہاں جہاں بی ہوگا وہ کسی نہ اس کلر سے ہائلائٹ کر دے گا جو بھی آپ اس کو دیں گے میں یہاں پر آتا ہوں کسٹم فارمیٹ میں اور یہاں پر میں اس کو دے دیتا ہوں جی گرین کلر اور اس کو اکی کرتا ہوں اکی کرنے کے بعد جسٹ اکی تو آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی یہ بی کو فائنڈ کرے گا یہ آٹومیٹک اس کلر کو چینج کر دے گا مثال کے طور پر یہاں پر اس کی کٹیگری اے ہے اگر میں اس کی کٹیگری کو کرتا ہوں بی تو آپ دیکھیں گے یہ اس کو ہائلائٹ کر دے گا اگر میں اس کو کرتا ہوں سی تو یہ آپ دیکھیں گے اس کو ہائلائٹ سا یہ ختم کر دے گا کیونکہ ہم لوگ اس کو پر فیلٹر لگا چکے ہیں پرنٹس آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ نے سیکھا کہ آپ نے مائیکوسوفٹ ایکسل کے اندر ٹیکس کو کس طریقے سے ہائلائٹ کرنا ہے آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ